اسلام علیکم مہر صاحب میری آواز آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس سورہ نون والکلم پڑھ رہے ہیں آیت ہے 42 یہ ہے یومہ یکشف و انساک سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یومہ جو ہے یہ نسب میں کیوں ہے بیسے تو ضرف جو ہوتا ہے وہ نسب میں آتا ہے لیکن یہاں کسی جملے سے متعلق ہے یہ لفظ یا یہاں کی فیل محظوف ہے یہ پہلے تحق کرنا پڑے گا بعض لوگوں نے اسے پچھلے جملے سے متعلق مانا ہے جیسے یہ فیل تھا فلیعتم تو لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں تو لے اپنے شریکوں کو کب لے آئیں یومہ یکشف و انساک جس دن یکشف و انساک ہو رہا بعض جو اس طرح لیا ہے لیکن صاحب علبیان نے یہاں ایک فیل حضرت مانا ہے جیسے یہ ترجمے سے واضح ہو رہا ہوگا یہ اس دن کو یاد رکھیں جیسے یہ اس دن کو یاد رکھیں یہاں ایک فیل حضرت مانا ہے تو وہ اجگروں کر لیں یا یزگروں کر لیں تاکہ وہ یاد رکھیں وہ بھی عمر ہوتا ہے غیب کے لیے عمر جو ہے بوشت راتا ہے نام نظام سے تو اس طرح پھر یہ مفعول بھی بن جائے گا مفعول بھی جو ہے وہ زہرہ لسم میں ہوتا ہے اس کی اوپر واحد اسم ہے تو اوپر زبر آتی ہے اچھا آگرہ جملہ ہے یہ ذرف ہے اگر یومہ جو ہے آگے اس کا جو یہ مجرور آ جائے گا مضافر ہے یہ مضافر بن کراتا ہے آگے کہ جو اسم ہو یا پورا جملہ ہو وہ مضافر ہے کی جگہ پر آ جائے گا تو اگلہ ری یکشہ فون ساک یہ محاورہ ہے کہ اس کو سمجھنے میں کافی مشکل پیش آئی ہے خاص رو مجھے بھی ابھی بھی اس کی جو ترقیب ہے بہت اچھی طرح بھی واضح نہیں ہو سکی یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ مشکل کیا ہے اس کی یکشہ فونس میں فیل ہے جس کا روٹ ورڈ ہے کاف شین اور فا اور ساکٹ جو ہے یہ اسم ہے اس کا روٹ ورڈ ہے سین بہو اور کاف تو ساکٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے پرانیم جیز میں اور سوک بھی آیا ہے اس کی جمعہ ہے ساکٹ کی جمعہ سوک ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے بڑی حلچل پڑے گی یعنی کہ جس دن یکشہ فونس ساکھ بڑی حلچل پڑے گی یعنی کہ یہ محاورے کے طور پر لیا گیا ہے اصل میں کاشافہ جو ہوتا ہے کاشافہ یکشیفو یا کاشافہ بغیر سی لے کے بھی آتا ہے کاشافہ ان بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا کھولنا اور جو ساکٹ کا لفظ ہے یہ پرانیم جیت میں آیا ہے اور یہ مونس کے پاتھ ہے جیسے پران میں آئے جیسے بلدفت ساکھ بھی ساکھ پندلی پندلی سے لپڑ جائے گی یہ آگست ورہ قیامہ میں آئے گا یہاں دیکھئے یہ مونس فیل استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ لفظ ہے یہ مونس ہے عام طور پر جسم کی دوازہ دو دو ہوتے ہیں انہیں عموماً ہوں میں سمجھا جاتا ہے پرانیم اسمال بھی کر دیا ایسے ایسے ہی یہ جو لفظ ہے کشف ان ساکی یہ جو یہ جو آیت ہے فلمار اتھو حسیبتو لجتن کشفت ان ساکیہ یہ جب ملکہ سوا گئی ہیں عبدالسلیمان کے دروار میں اس وقت کی تصویفشی ہے کہ جب اس نے ملکہ فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے اور اپنے پنڈلیوں سے پائنچے اٹھا لیے یہ کشفت ان ساکیہ ساکان ہونا تھا ساکین ہو گیا دو پنڈلی ہیں تو وہ آگے جو کہ ہاں ملے ہیں تو مضاف جب اس طرح آتا ہے تو نون کیلئے آتا ہے اپنے دونوں پنڈلیوں سے پائنچے اٹھا لیے یعنی کہ اپنے پنڈلیاں ظاہر کر دی بچانے کے لیے پانی سے بچانے کے لیے کپڑا اوپر کیا تو پھڑنیاں ظاہر ہو گئے تو یہ مفہوم تو واضح ہے اس آیت سے واضح ہے کہ ظاہر کرنا کشفت مطلوبت ہے کھولنا ظاہر کرنا لیکن یہ جو ترکیب ہے یکشفو انساک یہاں ایک مشکل ہے یہ مجھول ہے یکشفو اس میں تو ہے یکشفو تھا معروف کشفت یکشفو ہوتا ہے زہرہ بھائیہ یزلیبو کے بسند پر اور یہاں مجھول آگیا یکشفو مزکر یہاں ساک جہاں یہ مونس ہے انساک بھی آجاتا ہے صرف ساک بھی آجاتا کہ لیکن مسئلہ نہیں تھا تو یہاں تو آنے جیسے تکشفو تکشفو ساک لیکن بہارہ لوگوں نے اس سے نائے فائل لیا ہے مجھے رہے سے ابھی نہیں تاکیس پر ایک منان ہو سکا مجھے رکھتا ہے کہ یہ اگر آپ اس کو محاورہ لیتے ہیں تو محاورہ تو جیسے یہ محاورہ ہے کشف الامرو انساکی کہ یہ محاورہ اس کا مطلب ہے معاملہ سخت ہو جانا معاملہ سخت ہو گیا لفظیت محاورے میں آپ معلوم ہیں کہ لوگ بھی ترجمہ نہیں کیا جاتا لفظوں کا ترجمہ کیا جاتا جیسے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا پاکستان اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کے پاؤں میں کھڑا ہو سکتے یہ تو محاورہ ہوتا ہے جس میں الفاظ کی لوگ بھی مفعوم پر نہیں دیکھا جاتا لفظ جو ہیں محاورتن کیا آپ کی سمانے میں آتا ہے وہ بڑا جاتا ہے تو یہ جو محاورہ ہے پشف الامرو انسا کی اس محاورے کے مطلب ہے معاملہ سخت ہو جانا شدید ہو جانا ایسی ایک اور محاورہ ہے کامت الحرب اللہ سخت جنگ سخت ہو گئی جیسے تو ہے جنگ کھڑی ہو گئی اپنی پنڈلی گئی تو لیکن محاورے مطلب ہے جنگ سخت ہو گئی اس طرح سے دیکھا جا ہے تو اوپر موجود لگتا ہے کہ یہاں کچھ محظوف ماننا پڑے جائے یکشف الامر انسا یہ لے لیں یا کوئی اور جو ذہن میں آتا ہے وگنہ یہ ترکیب جو ہے نا یہ کوئی ایسی سیٹ نہیں بیٹھتی اگر اس کو نائے فائل بنالیا جائے اس پر کامتے مشکل کیوں یہ لوگوں کو مختلف فائم لیے کسی نے تو یہ کیا ہے کہ جیس کا جو ہے جو کراہ تھا وہی تبدیل کرتی ہے اس کو تکشفو کر دی ہے سیٹن کرنے کے لیے اور ایک دو روایات آگئی ہیں جس میں یہ ہے کہ جی اللہ تعالی جو ہے قیامت میں اپنے بن دلی کا تدار کروائیں گے لوگوں کو سعیدے کے لیے بلائیں گے بعد میں اس وہ وفوم لینے کے لیے مختلف جو ہے اس کی مقرات اس پر کٹی ہے بہرحل مولانا اسلائی صاحب نے کیا لیا ہے اس چیز کو اس محابرے کو کیسے لیا ہے اور ظاہرہ صاحب علیان نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے وہ انہیں صحیح لکھتے ہیں کہ کشف حساب شدت عمر کی تعبیر کے لیے عربی زبان کا معروف محابرہ ہے وہی شدت عمر کسی چیز کسی معاملے کا شدید ہو جانا شورہ جاہلیت نے مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کیا ہے یہ آگئی انہوں نے شیر دیئے ہیں یہ اثر میں صاحب علکشاب جو ہیں مخشی نے بھی یہ اشار میں پر کی ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہی اس لحظہ اختیار کیا ہے کہ اسے میں یہ محابرے کی طور پر اس کو لیا جائے یہ اس کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ محابرہ کیسے بنایا ہے یہ محابرہ اس میں کیسے پیدا ہو گیا ہے مولا اس لحظہ نے جب رائے اختیار کیا تو اس کی حد میں اس دلائل بھی دینے ہیں ایک طور پر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو محابرہ میں لے رہا ہوں یہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی آیا ہے جیسے یہ آیت ہیں جس نے کہو قبروں سے نکلیں گے تیزی سے یہ بلکل ٹھیک جملہ اس آیت میں بھی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں آگے جا کے آئے گا یہ جو جملہ ہے یہاں اس کا گیان ہوئے وہاں آگیا ہے یہاں آگیا ہے یہاں آگیا ہے یہاں آگیا ہے یہاں آگیا ہے کہ مفوم ایک ہی ہے وہی مضمون جو سورہ کلمہ یومہ یوک شایف انتصار کی الفاظ سے بیان ہوگا ہے اس آیت میں یومہ یف رجونہ میں نے علی داس اسراہ ان کے الفاظ سے بیان ہوگا ہے اس طرح لغت اور نزیر قرآن دونوں سے اسی مطلب کی قائد ہوتی ہے پہلے انہوں لغت سے بحث کی ہے اب یہ قرآن امجید سے نزیر بھی لائے ہیں کہ دیکھیں اس آیت میں وہی مفوم بیان ہوگا ہے اور پاس لکھتے ہیں اس سنٹیجوار کونچے ہیں کہ میں نے جو مفوم لیا ہے وہی لینا چاہیے اسی بجیلے کو دیئے عام طور پر دیتے نہیں ہیں لیکن بعض دفعہ وہ کسی اور صاحب نہیں مگر یہ رائے اختیار کی وہ تو طائب میں لے آتی ہے پورا بیان کیا یہاں کہ جو اکرمہ ہیں رضی اللہ عنہ اور اس نے عباس یہ انفروم لیا ہے ابن جریر رحمت اللہ عنہ نے ابن مسنود یہ بہت بہت کے حالے سے دی یہ انفروم نقل کیا اور کسی شاعر کیا اس کا حوالہ بھی دیا انشاءالت الحر انساء تو یہ جو محاورہ ہے اس کو محاورے کے طور پر دیا دیا ہے ایسا یہ دیکھئی یہ آیت قرآنم بید ہوئی کہ خوششان افسار ہوں یا پردون امیل رجداسی کاننہ جراد المنتشر اسی مشکل صورتحال کو بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت ورپاہ ہوگی بلکہ ان کی زبان سے یہ کہوایا بھی گیا ہے آزا یوم اصر اس وقت یہ انکر کہیں گے یہ دن تو بہت مشکل آیا ہے اس لئے محاورے کی روح سے مطلب بنے گا کہ اس دن وہ دن جو بہت مشکل والا بڑے ہلچل پڑے گی اس کی تفصیل آپ دیکھ لیے گئے دبرِ قرآن کا حوالہ میں نے دے دی اور انہوں نے تفصیل سے واضح کر دی ہے تو وہ دن جس دن بہت ہلچل پڑے گی بہت مشکل دن ہوگا واو اور یو داؤنا یہ مجھول ہے اس میں دال این اور واو ہے اس کا روح پر اس میں بھی ہونا چاہیے اگر اس کا معروف کریں تو وہ ہونا چاہیے بیف عرونہ کے وزن پر ید عبونہ ید عبونہ لیکن چونکہ یہ دیکھئے یہ واو آگیا تو جن الفاظ کے روٹ ورڈز میں واو آجائے یا پھر یا آجائے اور حمزہ آجائے تو یہ جو پیٹرن ہوتا ہے افعال کے یہ فکس اس میں یہ توڑ دیتے ہیں اس لیے ان کو واو اور یا کو تو حروف علت کہتے ہیں کہ یہ اتنا سے ایک بیماری پیدا ہو جتی ہے لکھ سم اس لیے اس لیے اس لیے ید عبونہ تھا وہ باؤ اگرادیا گیا ہے تو ید عبونہ یہ مجھول ہے یعنی پیسے وائز پیسے وائز کی نشانی بڑی یہ ہوتی ہے کہ یہ آغاز میں شروع میں اس کے پیش لگی ہوتی ہے کیسے یہاں دیکھئے یہاں پر پیش یہاں بھی یہاں پر پیش اور اگر اور پھر مزارے ہو مزارے یعنی حال اور مستقل کے لیے آتا ہے تو اس کے درمیان میں زبر ہوگی جیسے یہ زبر ہے اور یہاں بھی زبر ہے یہ توڑکا سا ہے پہچاننے کے لیے یہ جو ہے ایکٹیوائیس ہے یہ دونوں پیسے وائز ہیں یہ بلائے جائیں گے نائے فائل کیا اس کے اندر جو زمیر ہم یہ لوگ بلائے جائیں گے حالت میں جمع بھی آتا ہے سجدے کی جمع لیکن یہاں یہ مسدر کے طور پر لیا گیا ہے اس لئے یہاں ترجمہ کیا گیا ہے سجدے کیلئی یعنی سجدہ کرنے کے لیے مطلب یہ نہیں کیا گیا ہے کہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے وہ آگے سجدے کریں گے ایک سے زیادہ نہیں سجدہ کرنے کے لیے ان کو بلائے جائے گا یہ مسدر کے طور پر لیا ہے فا تو لا نہیں وہ کر سکیں گے وہ سجدہ کر سکیں گے ان کو سجدے کی بلایا جائے گا لیکن وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے یہ باب استفال ہے کہ ایک پیٹرن ہے جس میں برب زاتے ہیں سین آتا ہے اس میں سین سے آپ ناظر گالیا کریں کہ اس میں کچھ چاہنا انطلب کرنا کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے کہ وہ سجدہ کر سکیں سجدہ چاہنا سجدہ کرنا شروع میں لام آگیا وہ نہیں چاہ سکیں گے کہ وہ سجدہ کریں اس میں بھی دیکھئے واو آگیا ہے جس سے لفظ کی ساکھ جائے اور تمتیل ہو گئی ہے اس میں تھا یستفالون یستتواون آنا چاہیے تھا تو وہ واو گرا دیا گیا ہے اور پھر یا آیا ہے اور یا چاپور کے لئے زیر جو ہے وہ زیادہ مناسبت رکھتی ہے اس سے بہلے زیر لگا دیا ہے بہراد یہ لفظ کیسے بنتا ہے یہ اس کا ایک خاص قائدہ ہو بھی سکتا ہے لیکن بہراد ارگو نے اسی طرح بنا دیا ہے کہ یا سططون نہیں ہوں جہاں یا سطحیہ ہوں کہہ دیا ہے خاشیتن اگر سوال ہے خاشیتن نسب میں کیوں ہے تو ظاہرہ منصوب جو ہے یہ یہاں حال ہے کہ وہ لوگ جن کو بلایا جائے گا سجدہ کے لئے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کی حالت کیا ہوگی خاشیتن ابساروں ان کی جو آنکھیں ہیں وہ جھکی ہوں گی شرمندی کی جمعاری اصل میں تو جملہ یوں ہے ابساروں خاشیہ تو یہ جو خاشیہ لفظ ہے یہ اصل میں یہ فائل ہے اس کو فائل کے وزن پر ہے اور اس میں ایک طرح کی فیلیت ہوتی ہے اس لیے اس کا جو اسم آتا ہے اس کو فائل کا نام لی جاتا ہے ابسار کو اس لیے فائل کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خاشیہ ہوں گی خاشیہ حال ہیں میں سب اس وجہ سے ہے ترحکو ہم ذلہ ترحکو جو ہے راہا اور کاف چھا جانا ہم ان پر یہ آنکھوں کی طرف نہیں جا رہا آنکھیں تو افسار ہیں بسر کی جمع ہے اگر آنکھوں کی طرف زمیر جا رہی ہو تو یہ ہاں آنی تھی جمع مقصر کے لیے جو زمائر ہیں وہ آنکھ پر واحد مونس آتی یہ لوگوں کی طرف یہ ہے ترحکو ان پر چھا رہی ہو گی ذلت تو یہ بھی حال ہے دوسرا حال ہے ایک حال یہ ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہو گی دوسرا حال بیان ہو گا ہے کہ ان پر ذلت چھا رہی ہو گی ان لوگوں کے چہروں پر مجھول پر ذلت چھا رہی ہو گی وقت کانو ید اونا اور کانو ید اونا یہ جو مزارے ہے اس سے پہلے کانا یکونو آجت ہے اس کو ماضی میں استمرار کے لیے کہ یہ کام ماضی میں ہوا کرتا تھا یہ ان کو بلایا جاتا تھا یہ بھی مجھول ہے ید اونا یہ دیکھئے کوئی استعمال کریں تو اٹھا ہوئی پہ شروع میں بیش ہے اور درمیان میں زبر ہے یہ مزارے میں ایسے ہوتا ہے اگر ماضی ہو تو وہ شروع میں پیش ہو گی اور درمیان میں زیر ہو گی وہ یہ بلائے جاتے تھے یہ بلائے جاتے تھے یہ کاتھ آجاتا ہے تاقید کے لیے کہیں کاتھ آجاتا ہے کہیں مزید تاقید کے لیے نام رکھا جاتے ہیں لگات آجاتا ہے مدد کانا لکا مصفتن حسنم وہاں بھی ایسی ہے تاقید کے لیے کات کانو ید اونا یہ بلائے جاتے تھے ان کو بلائے جاتا تھا پیسے وائز ہے یہ سجود وہی سجود مزدر ہے سجدہ کرنے کے لیے وہم سالمون اس حال میں کہ وہ سالم ہوتے تھے یعنی کہ بلے جنگی ہوتے تھے یہ جملہ ہے پورا ہم مختتا ہے سالمون اس کی خبر ہے یہ پورا جملہ حالی ہے ان کی حالت کو بیان کر رہا ہے تو یہ مزمون قرآن بید میں اور بھی جگہوں پر آیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف جگہوں سے کچھ چیزوں میں یہاں آیا دے دیتا ہوتا ہوں آپ دیکھیں جیگہیں جیسے ترہا کون زلدہ ہے یہ اور جگہوں پر بھی آیا ہے کہ یہ کس طرح دوسی جگہوں سے دیکھنے سے یہ ہے کہ وہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے جیسے ترہا کون اکتا رہا یہاں کون کے چہروں پر سیاہی جھا رہی ہو زلد کا لوگ سے بھی آیا ہے کترہ کے بھی آیا ہے ترہا کون اچھا جانا ایسے ایک سیدہ کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے جو ان کو قیامت میں سیدہ کا حکم انہیں اتمام حجت اور فضیحت کیلئے دیا جائے گا تاکہ ان کی محرومی پر کونی کی وجود کی دعای اس طرح سبت ہو جائے کہ وہ اس کا انکار نہ کر سکیں کہ وہاں سیدہ کی سیدہ کی حکم کی یہ حکمت دیان لی ہے ایک اتمام حجت دوسرے فضیحت ان کو ظاہر اس کے اندیدے میں شدنگی ہوگی چلی اس سے آگے نہیں فضر نہیں فا تو سو زر زر جو ہے فیل عمر ہے زر تو یہ ایسے میں روٹ بڑھا باؤ زار اور را بہت زارہ یازیرو چھوڑنا تو جب یہ عمر بنتا ہے یازیرو سے تازیرو سے عمر بنانا تو وہ مزارے کا جو پہلا عرب گر جاتا ہے تو اس سے پھر وہ زر رہ گیا ہے زر نین اس میں زر چھوٹی یا ہوتا ہے یہ نون ایڈ کرتے ہیں تاکہ لفظ کی وہ ساخت ہے وہ متاثر نہ ہو لفظ جو ہے بج ہے اس کی لفظ اپنے بگاڑ سے بج اس لیے اس کو نونیں بکایا کہتے ہیں بکایا جس سے لفظ جو ہے تو بیر ہونے سے بج جاتا ہے وگر نا یہ لفظ بڑھ جاتا ہے ایسے نا زر ہے زر نین زر کو کچھ نہیں ہوا لفظ ویسے لیے اگر یہ نون ہم نہ لگاتے تو بڑھ جاتا تھا زری زری لفظ ٹوٹ جانا تھا اس کو بچانے کے لیے نون نے بکایا استعمال کرتے ہیں یہ نون جو ہے یہ زافی ہے تو تو چھوڑ دو مجھے بزر نہیں مجھے چھوڑ دو واو اور میں یکزب ہوں اور اس کو جو جھٹ لاتا ہے یہ زر کا پہلا افور یہ ہے اور دوسرا یہ ہے میں یکزب ہوں یہ پورا جملہ ہے یہ پورا جملہ ہے یہ بھی من جو ہے محصول ہے اور آگے اس کا صلاح آنا چاہیے محصول کیا ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے جو جملوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے محصول کا مطلب ہی ہے ملانے والا بسل سے تو یہ جب ملانے کے لیے آئے گا تو زہر ہے آگلے والے حصے سے مطلق ہوگا لوگ مل کر یہ پورا مفہود آتا کریں جیسے جو ہے جو جھٹلاتا ہے ان کو اچھا یہ دیکھئے گا یہاں یکزب وہ واحد ہے اور یہاں من جو ہے من کا ترجمہ واحد میں بھی ہو سکتا ہے جمل ہو سکتا ہے لیکن یہاں انہوں نے جمع میں ترجمہ کیا ہے یہ پہلے بھی گزرہ ہے کہ یہاں یہ آگے کا لحاظ کر کے ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کھول دیا ہے کہ یہاں جمع مراد ہے یہاں بعض لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں واحد میں جمع ہی ہوتی ہے اس لیے یہاں من یکزب کو ترجمہ نہیں کیا جو جھٹلا رہے ہیں حاضر حدیث یکزبو کا صلح ہے پر اپوزیشن ہے پاک حاضر حدیث اس کو انشارہ ہے یکزبو بھئی ہے مفول بھی ہی ہو جائے گا مفول بھی ہی کیا ہوتا ہے کہ جس پر کام ہو رہا ہو مفول بھی جس پر کام ہو رہا ہو اس کو مفول بھی کہہ جاتے ہیں صرف اور مفول بھی ہی بھی کہہ جاتے ہیں جو جڑلا رہے ہیں اس کلام کو اس بات کو یعنی کراندیو کو سنستا دریجو سنسل میں تو ہتا ہے فیوچر گریب کے لئے کسی مزاہرے کو اگر مستقیق کیلئے خاص کرنا ہے گریب کے معنوں میں اس کیلئے شروع میں سین نگاہ رہتی ہے فیل اصل میں ہے نستا دریجو وہی سین جب آجائے فیل کی جو پیٹرن ہے استاد راجہ یستا دریجو ہے نستا دریجو یعنی کہ ہم ہم ان کو بتر دریج لائیں گے تو ہم آگے اس کا یہ مفہول ہے ہم لائیں گے ان کو بتر دریج من حیسون کہاں سے لائیں گے جہاں سے من حیسون لا جالہ مون نہیں یہ جانتے یعنی کوئی قبر ہی نہیں ہوگی جیسے اوپر بار باروں کی تمثیل آئی تھی ان کو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جانے وہ تو بڑے جذبے کے ساتھ اور اس نوم میں نکلے تھے کہ ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ باہر کے پھل ہم توڑ لیں گے لیکن خدا اللہ تعالیٰ نے کہاں سے آ کر ان کے باق ختم کر دیا ان کے وہموں کو آنیتہ ایسے ہی رضا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ان کو وہاں سے لارے ہیں کہ ان کو خبر بھی نہیں ہونے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ون ملی اور ام لی میں ڈھیل دے رہا ہوں مزارے میں مزارے کی چار نشانیوں ہوتی ہیں یا تا علید نون یعنی کہ لفظ جو ہے یا سی جروہگا یا تا سے یا لفظ انہوں سے علی کا مطلب ہوتا ہے میں مون کا مطلب ہوتا ہے ہم جیسے اوپر آیا یہ یہاں یاگ مطلب ہو اور تاگ مطلب تم اور بازوہ تاج یہ ہے وہ مونس کے لئے آتی ہے مونس کے لئے میں ڈیل دے رہا ہوں لہم ان کو املی لہم تو یہ زہر ہے اس کو مطلق کریں گے یہ فیل ہے یہ فیل کے مطلق ہے ہم جار مجھے ہو رہی ہیں انہوں نے دیکھا ترجمہ کیا ہے اس لئے کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے یہ ہر جگہ یہ ایسے نہیں کریں گے بے شک یہاں ہم ترجمہ کیا ہے انہوں نے دائے ہیں وجہ بیان کر رہا ہے میں ان کو ڈیل دے رہا ہوں اس لئے کہ میری تدبیر بڑی محقم ہے قید ہے تدبیر اور یہاں لگا ہوا ہے میری تدبیر یہ بھی مزاق مزاق لے ہوتا ہے مطین محکم اس میں جملہ کیا تھا قیدی مطین ایسے کریں قیدی مطین یعنی کہ یہ مقتداد بنالیں اور اس کو خبر بنالیں اور اوپر انہ لگا لیں تو انہ کا اسم جو ہے اور انہ کی خبر انہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے لیکن نصب اس پر ظاہر نہیں ہوئی کیونکہ یہ جو قید جو ہے جب چھوٹی یا ساتھ لگی ہے تو یہ زیر لگا دی ہے ہوگی نا یہ پڑے نہیں جائے گا نا کہیں دائی کیسے کریں گے تو یہ صورت کیلئے ہوگی زیر ہم کیا تسالہ تم چاہتے ہو سوار کرنا چاہنا ہی ہوتا ہے سالہ تم پوچھتے ہو ان سے یا تم مانگتے ہو یا تم چاہتے ہو ہم ان سے محلل منصوب اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ مبنی ہے نصب اس پر ظاہر نہیں ہوتی اور اجرن پر نصب ظاہر ہو گئی ہے یہ بہت زبر آ گئی ہے فاہم کہ وہ مغرم اس کے تاوان سے مغرم تجربانہ تاوان کے تاوان سے مسکرون مسکرون ہوتا ہے دب جانا سکل کا لفظی سے ساہ کاف اور لاہم وہ تبع ہوئے ہیں مسکرون یہ اسم الوفول ہے وہ تبع ہوئے ہیں مسکر کی جماں مسکرون ہم یا اندہ ہم ان کے پاس ہے غیب ان کے پاس غیب ہے یعنی غیب کا علم ہے فاہم اور یہ یب تبون اس کو لکھ رہے ہیں فاہم اور یہ اس کے لئے کہ فاہ یہاں اور کرمانے کے ترکمہ کرتی ہیں ہونے تو ٹھیک ہے ایسے ہی فاہ کا ترکمہ اور ہو سکتا ہے جب یہ جوڑنے کے لئے آتا ہے فاس فیر اس لئے تم سبر کیے رہو اس فیر یہ اثر میں فیل ہے امر اس کو ریٹ ہونا چاہیے اس فیر سبر کرو لے حکم ربک اپنے رب کے حکم کے لئے یہاں ایک تھوڑی سی بات سمینے والی ہے اس پر کے ساتھ جو پریپوزیشن ہے وہ لام نہیں آیا کرتی یہاں دیکھئے لام آیا ہے سلح اس کا لے حکمی اس پر لے حکمی ربکا یہ تو مزاب مزابلہ ہے اپنے رب کے حکم اپنے رب کے فیصلے کے لئے سبر کرو یہ اس سبر کا جو فیل ہے اس کے لئے لام نہیں آیا کرتا لیکن یہاں لام آیا ہے ایسی صورتحال میں جب ایک فیل آ جائے اور اس کے ساتھ جو سلح آیا ہو وہ اس کی مناسبت سے نہ آیا ہو تو وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی اور فیل کی تزمین ہو رہی ہے تزمین تزمین کیا ہوتی ہے جی یہ ذرا سمینے تزمین اس پر میں انشاءاللہ کو کچھ مسالیں جمع کر رہا ہوں وہ میں شیر بھی کٹ رہوں گا کہ تزمین تاکہ اچھی طرح واضح ہو جائے یہ نہیں جی فسپر لحک میں ربک تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں سبر کی رہو اس میں تو ہے انتظار یہاں کہیں نہیں ہے لیکن یہاں یہ نکالا کیا ہے یہ فسپر ونتظر لحک میں ربک تم سبر کی رہو انتظار کرو اپنے رب کے حیصلے رہو تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں سبر کی رہو دو فیل یہاں دو فیل کا درمہ کی انتظار بھی اور سبر بھی اس کو تزمین کہتے ہیں پس پر یہاں انتظر کی مفہوم پر متضمن ہے اس وجہ سے اس کے بارد لام کا سلاح ہے تزمین حسن میں ہوتا ہے چیز ایک کلام میں ایک بات چڑھ رہی ہے تو اس میں دوسری بات کو انسرٹ کر دینا تزمین دو درہ کی ہوتی ہے ایک تو آپ کے سامنے میں مثال کی جب سلاح اور فیل میں مناسبت نہ ہو یعنی ایسا فیل آیا ہے جس کا سلاح ساتھ میں آیا ہے سلاح کسی اور فیل کا آگیا ہے سلاح اور فیل میں مناسبت نہیں تو وہاں تزمین ہوتی ہے یعنی کوئی ایسا فیل وہاں محضوب مانیں گے جو موجود خلال کو بھر سکے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے تزمین کیوں کی جاتی ہے کہ لفظ کام اسپال ہوتے ہیں لیکن معنی میں بہت مستد ہو جاتی ہے یہ تربر قرآن یہ ہے اچھا یہ تزمین ہے اس کو کہتے ہیں فیل کی تزمین کہ ایک فیل کے ساتھ دوسرا فیل جو ہے وہ شامل کر دیا تو ایک تزمین تو یہ ہے بعض دفعہ پوری بات ہی شامل کر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بات بیان کر رہے ہیں حضرت نو علیہ السلام کی ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے جملے بیج میں ایڈ کر دیں گے اور پھر دوبارہ پاس شروع ہو جائے گی حضرت نو کی ایسے ہی قرآن جید میں یہ تزمین تو بہت عام ہے میں ہم اس آدمی آپ کے سامنے بشرف دیا اس سے عبادہ ہو جائے گی یہ عام طور پر اللہ تعالیٰ بتاتے نہیں ہے کہ بھی دیکھو یہاں سے میری پاس شروع ہو رہی ہے یہاں حضرت موسیٰ کی بات ہے اور بعض وقت چلتے چلتے ہیں جبرائیل کی جملے آگے پیچ میں تو یہ خود جو ہے ریڈر کو دیکھنا بڑھتا ہے کہ یہ کیا ہوا کیا ہے یہاں تو یہ تربر اپرام میں تو ظاہر ہے اس پر بہت کام ہوئے ہیں تو وہ مسالے میں آپ کے سامنے ربوں سے بازے ہو جائے گی تزمین کیا ہوگی ہے یہاں فیل کی تزمین ہے فس پر اللہ حکم رب دیکھو اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں صبر کرو فیصلے کے انتظار میں انتظر یہاں انتظار ملے ولا اور نہ تکن تم ہو جاؤ کانا یقونو ہوتا ہے ہو جانا یہ بھی برب ہے اور جب یہ اس طرح آئے گا اسمی تکونو تھا تو یہ نہیں ہے نہیں یعنی کہ ایک ہوتا ہے حکم دینا ایک ہوتا ہے کام کرنے کا حکم دینا ایک ہے کام سے روکنے کا حکم دینا جس کو نہیں کہتے ہیں اس میں پھر تکونو جائے اس کا واو گر گیا ہے وہ اس میں جذم میں ہوتا ہے تکونو تھا تو اس میں جب جذم آتی ہے تو واو گر جاتا ہے تکونو رہ گیا جیسے تکونو ہوتا ہے تکونو تم کہتے ہو تم کہو کہتے ہو اور جب کہنا لا تکون تم نہ کہو تو واو گر گیا اس کا بلکل اسی پیٹرن پر وجہ کیا بنی ہے کہ جو واو ہے نا یہ روح علت میں سے ہے جہاں یہ ہوں گے روح علت یہ تبدیلی کر دیں گے پیٹرن اچھا تم نہ ہو جاؤ کہ صاحب الحود کہا کا مطلب ہے مانت کی طرح مچھلی والے کی طرح مچھلی صاحب مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ یعنی کہ صبر کرنے عزب نو علیہ السلام کی طرح نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ذمہ داری لگائی کہ تم نے اپنی قوم کو انظار کرنا ہے تو حضرت نو اس ذمہ داری پر وہ ثابت قدم نہیں رہے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے دیکھتے مدعا سے نراض ہو گا کہ میری قوم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا یہ واقعہ دوسرے کو پر بیان ہوگا آپ کے عدم میں ہوگا اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے یعنیس والا معاملہ نہیں کرنا تم نے ثابت قدم رہنگ اور انتظار کرنا ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ کیا آ رہا ہے اور کب آ رہا ہے اس جب نادا نادا اس نے پکارا نون دال اور باؤ نیدہ جب حضرت یونس نے مچھلی والے نے پکارا وہ ہوا مقزوم اس حال میں کہ وہ مقزوم تھا جملہ حالی آئی حالی حال جو ہے وہ جملہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ باؤ آنا چاہیے یا پھر اگر باؤ نہیں ہے تو ایسی بھی ضمیر ہونی چاہیے جو پیچھے ذلحال کی طرف لوٹ رہی ہے جس کا حال بیان ہو رہا ہے اس کی طرف ضمیر کرنا ہے یہاں تو باؤ آ گیا ہے ایسی باؤ کو حال یا باؤ کہتے ہیں کہ حال بیان کر رہی ہے مقزوم جو ہے یہ غم سے بھرا ہوا یہ پرائم جید میں دوسری معاقے پر بھی آیا ہے لفظ میں نے ادھر کچھ مثالیں دے دی ہیں اور دیکھتی تھی تم نہ ہونا مچھلی والے کی طرح جب اس نے بکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا لو لا اگر ایسا نہ ہوتا لو اگر لا نہ ہوتا ان کے تدارکہ تدارکہ یہ تدارکہ فعل ہے اور وہ جو ہے یہ اس کا مفہور ہے اور نعمت ان جو ہے یہ تدارکہ کا فائل ہے سبجیکٹ ہے کہ اگر اس کو انعیت تدارکہ ہوتا ہے پہنچنا کسی کو کچھ چیز پہنچنا اگر اس کو انعیت نہ پہنچتی اس کی ترمکی ہے اس کے شامل احال نہ ہوتی عدوی ترجمہ کی ہے اگر خدا کی جو انعیت ہے انعیت نعمت انعیت نر رب پہ ہی اس کے پروردگار کی طرف سے اس کے پروردگار کی انعیت اس کو نہ ملتی اس کے شامل احال نہ ہوتی تدارکہ فیل اور وہ جو ہے یہ مفہور نعمت ان یہ فائل ہے سبجیکٹ ہے تدارکہ جو ہے یہ تفاعل ہے لنوبیزہ تو کیا ہوتا اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا لنوبیزہ تو وہ پڑا رہتا لنوبیزہ دل ارائی یہ لنوبیزہ جو ہے یہ مجھول ہے پیسے وائس نشانی دیکھئے نون پر پیش اور دمیان میں زیر یہ یہ اصل میں کیا ہے یہ پیسے وائس ہے ماضی کا ماضی کا پیسے وائس ایسی ہوتا ہے شروع میں پیش ہوگی دمیان میں زیر ہوگی مزارے کا کیسے ہوگا دمیان میں زبر ہوگی تو وہ پڑا رہتا دل ارائی یہ با حرف ہے علی فلام لگا ہوا ہے ارائ پر اصل لفظ ہے ارائ تو با کی وجہ سے ارائی ہو گیا ہے پیسے ارائی وہ ہوتا ہے چٹیل میدان ایسی جگہ جہاں کوئی چیز چٹیل میدانے سے پڑا اس دوارا آگئے اگر خدا تعالیٰ کی عنایت شامل حال نہ ہوتی تو وہ پڑا رہتا چٹیل میدان میں اسی چٹیل میدان میں علی فلام آگئے اشارہ ہے اس کی طرف جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے باہر لاغے ڈال لیا وہ وہ مضموم پڑا رہتا اور وہ اس حال میں ہوتا کہ وہ مضموم ہوتا لیکن ہوا کہ فج تباہ ہوں تو اجتباہ اجتباہ اس کو برگزیدہ کیا اجتباہ کا مطلب ہوتا ہے چنہ اس کو جو فضیرت بخشی اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت یونس کے ساتھ معاملہ یہ کیا ان سے ایک پتاہی جو ہوئی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اور دوبارہ قوم کی طرف جو ہے اسی منصف پر بہار کر قوم کی طرف اس کو بیان کیا اجتباہ ہو رب کو اس کو برگزیدہ کیا اس کے پروردگاہ نہیں اجتباہ فیل ہے اور رب کا جو لفظ ہے یہ فائل ہے رب کو یہ مضام مضاملہ ہے اس کے رب نے اس کو برگزیدہ کیا فجعالہو تو جعالہ جعالہ جو ہے یہ عام طور پر اس کے دو مفعول آیا کرتے ہیں تو اس میں مفعول آنے کی شکل مختلف ہو سکتی ہے جیسے جعالہ اس نے بنا دیا اس کو صالحا یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا مفعول کی شکل بڑھتی جعالہو من صالحی یہ مفعول کی جگہ پر یہ اس کو شامل کر دیا صالح بڑھتوں میں تو یہ اگری با ان اور ان یہ میں لکھا ہے مخففہ آتا ہے اصل میں اصل میں تو جملہ اس میں آؤ تو انہ آتا ہے اور اس کے آگے جملے میں اس کی خبر پر عام طور پر راجات پہلان جیسے یہاں آیا ہوئے لیکن ذرا فیل پر انہ نہیں آیا کرتا تو انہ جو اپنی شکل ان تبدیل کر لیتا ہے اس میں ان کہتے ہیں ان مخففہ تخفیف ہوگی یعنی شاد جو ہے اس کی ختم ہوگی اس لیے اس کو مخففہ جاتے ہیں تو یہ تاقید کے لیے یقیناً دے شک یہ جو یقادو ہے یقادو یقادو یہ کسی مزارے فیل پر آتا ہے جیسے یہاں یز لیکونا یہ فیل مزارے ہے زالہ کا سی یہ یز لیکونا تو جب یہ کسی مزارے پر آتا ہے تو قادہ یقادو اصل میں فیل ناکس آئی ہے ہم نے بڑا کچھ افعال ہیں جو فیل جو کہ ناکس ہیں تام مکمل نہیں ہوتے فیل ناکس کیسے کہتے ہیں ایسا فیل جو صرف فائل کے ساتھ اپنا مفہوم اداانہ کرے دو طرح کے فیل ہوتے ہیں نا جو مکمل تام فیل ہوتے ہیں وہ ان کی دو قسمی ہیں ایک ہوتا ہے کہ جس کے جس کو ٹرانزیٹیل کہتی ہیں ایک ٹرانزیٹیل لازم اور متحدی لازم فیل وہ ہوتا ہے جس کو اپجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی صرف سبجیکٹ کافی ہے ٹرانزیٹیل جیسے کوئی جیسے میں نے سنا میں نے سنا گستیل کہ لازم ہے جو فون پورا ادا ہوتا ہے یا میں سو گیا اچھا لیکن بعض ہوتے ہیں جن کو اپجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے قتل کیا کس کو قتل کیا ہے یہ بتانا پڑے گا ٹرانزیٹیل ہے لیکن یہ جو فیل ناقص ہوتا ہے جیس میں ہوتا تو یہ ان ٹرانزیٹیل ہے یعنی لازم فیل ہوتا ہے تو فائل سے اس کا مفون پورا دا ہو جانا چاہیے لیکن نہیں ہوتا اس نے اس کو فیل ناقص کرتی یہ عام طور پر جمعہ اسمیاں پر آتا ہے اور اس کے عسم کو اس کا مبتدا ہوتا ہے اس کو عسم کہتے ہیں اور خبر کو اس کی خبر کہہ رہتے ہیں تو یقادو اصل میں ایک پیل ناقص ہے اور یہ خبر ہے اس کی اور یہ جو اس کا عسم ہے جمعہ اس میں یہ تھا یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے یہ متعلق خبر ہے تو یقادو آنے سے یہ جو مبتدا ہے یہ یقادو کا عسم بن گیا اور لائیوز لکونہ کا اس کی خبر نہیں اچھا اللہ جنہا کفر ہوئی اصل میں تو ہے کفر و فیل ہیں جنہوں نے کفر کیا لیکن صاحبہ البیان اس کا حموم ترجمہ جو ہے وہ فیل میں نہیں کرتے منکرین کر دیں گے عام طور پر عسم میں ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ یہ یہاں اصل میں فیل مراد نہیں ہوتا ایسے اللہ جنہا آمن جو ایمان لائے کہ ہم رات اہل ایمان وہاں کی ترجمہ وہ ان فیل میں ہونی کرتے ہیں یا لوٹ کر لیے گے یہ بات اچھا یہ جو یقاد ہے یقادو کیوں آتا ہے مزارے پر جب آئے گا تو یہ مفوم ہوگا یہ فیل اس کو کہتے ہیں کہ یہ قریب کے معنی میں یعنی کہ کہ تمہیں پسلا دیں گے لگتا ہے قریب ہے کہ تمہیں پسلا دیں گے یقادو اس مفوم میں آتا ہے قریب ہے کہ تمہیں پسلا دیں گے لگتا ہے کہ تمہیں پسلا دیں گے ان تقریب کے لیے تو کافر لوگ یہ جو منکرین ہیں لگتا ہے تمہیں پسلا دیں گے بی افسارہم اپنی نگاہوں سے بی اپسار نگاہیں اپنی اپنی نگاہوں سے اس میں ہم ہوتا ہے پیچھ اگر زیر آ رہی ہے تو اس کو بھی ہم کر رہتے ہیں کیونکہ وہ مشکل نہ ہو کرنے میں بی افسارہم نہ رہے بی افسارہم کر دیتے ہیں اپنی نگاہوں سے اپنی نگاہوں کے لئے سے پسلا کے مطلب کیا ہے قدم اکھاڑنا یعنی کہ یہ کوشش ان کے یہی ہے کہ آپ کی طرف ایسا دیکھتے ہیں کہ یہ نظروں ہی سے آپ کی قدم اکھاڑ رہے ہیں لما سمیو الزکرہ کب جب سمیو یہ سنتے ہیں یادہن الزکت یادہن یہ یادہن یعنی قرآن ام جی جب اللہ کے پرمکہ قرآن ام جی سناتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی حالت یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے قدم خواہد دیں گے بھئی اکولونا اور یہ کہتے ہیں انہو لمجنون کہ یہ انہ بے شک ہو وہ ترجم یہ بھی ہو سکتا ہے یہ مجنون یہ اس میں مبتدہ خبر ہے اصل جملہ ہے ہوا مجنون وہ مجنون ہے اور انہ لگانے سے انہو ہو گیا اور لام جو ہے یہ جب انہ آئے تو اس کی تازمزید حقیب کے لیے لام آ رہتا ہے خبر پر یہ انہ کی خبر ہے انہو لمجنون کہ یہ ضرور دیوان میں ہے یہ تقییت کو بیان کیا ہے ضرور کی طرف سے بات وہیں آگئے جہاں سے شروع ہوئی تھی اوپر صورہ میں کہ آپ مجنون نہیں ہیں یہاں سے پتا چلا کہ اصل میں یہ کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے مجنون نہیں ہے اصل میں یہ لوگ کہتے تھے نبی علیہ السلام کو مجنون اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب مکتا ہے کہ ایسا ہر کس نہیں ہے وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِلْآَالَمِينَ حالانکہ یہ بہت عالی ہے یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ مجنون کہہ رہے ہیں حالانکہ مَا ہُوَا مَا جو ہے یہ نہیں کہنے میں ہے نہیں ہے ہوا وہ اللہ مگر ذِكْرٌ ایک یار دہنی سارے جہان وقت یہ بھی العالمین اصل جمعہ کیا تھا ہوا ذِكْرٌ وہ یار دہنی ہے کون جیر یار دہنی ہے ہوا ذِكْرٌ اچھا پھر اس کو مزید کیا ہوا ذِكْرٌ لِلْآَالَمِينَ یہ یار دہنی ہے عالمین کے اس کو مطلق کر لیں ذِكْر سے یا اس کی صفت لے لیا ہے کہ ذِكْر کی صفت بیان کر دیا لِلْآَالَمِينَ یہ بھی ٹھیک ہے کہ مفرور میں فرق نہیں پڑے گا وَذِكْرٌ لِلْآَالَمِينَ اچھا یہ جملے کی کنسٹرکشن کیوں چینج کرتی ہے یہ نیگٹیو جملہ کیوں بنایا ہے تو زہرہ وزور دینے کے لیے ما ہوا اللہ ذِكْرٌ لِلْآَالَمِينَ سادہ جملہ دی ہے وَهُوَ ذِكْرٌ لِلْآَالَمِينَ حالانکہ یہ عالمین کے لیے جاتے ہیں سٹریس دینے کے لیے یہ اور نہیں ہے یہ مرگر جانواروں کے لیے جاتے ہیں تو یہ یہ سورہ یہ مکمل ہوتی ہے اب ہم نے کچھ اور چیزیں دیکھنی ہیں آپ دیکھ لیے کچھ آئیتیں میں نے یہاں جمع کر دی تھی اس میں آپ دیکھیں جو اچھا لیے اب یہ دو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں تو اس میں ترجمہ ساتھ ہے وہ اپنیوٹس میں آئی شیئر کر دوں گا تو اس میں دیکھ لیے اب آپ کا کامنا اس پر غور و خوز کرنا کیا چیزیں ہم نے متعین کرنی ہیں لفظوں کے میں نے یہ کوشش کی ہے اس میں ظاہرہ شروع کی کلاسیں ہیں ابھی کوئی چیزیں شکل واضح بن بھی نہیں رہی مختلف فیلویک آپ کی طرف سے آئی ہے کوشش میری یہ رہی ہے دوارہ میں بتا جاتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے لفظ کا پتہ جائے لکھے کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جملہ واضح ہو لفظ کا پتہ کیا چلتا ہے لغت سے اور سرف سے جو گردان ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے لفظ کیا ہے لغت سے پتہ چلتا ہے روڈ ورڈ سے اور جمعیلے کا جملہ کا کیسے پتہ چلتا ہے وہ نحب سے جملے میں ایک لفظ کا مقام کیا ہے وہ اس کی پلیسمنٹ کیا ہے اس حوالے سے دیکھ لیجئے گا یہ جو کام ہے نا کی لفظ کیا ہے اور جملہ کیا ہے یہ بہت کام گواہ ہے اس پر لوگوں نے کیا ہوئے اور کچھ چیزوں پر جہاں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے فکر فراہی کے ہاں بھی ہے جیسے آپ لفظ کی بات کریں تو مفردات القرآن ہے جب ورنہ فراہی صاحب کی کام لیے ہیں ایسے ہی کچھ ہیں جیسے اسالیب القرآن ہے کہ یہ جملہ ہے اس کو اسلوب لینا ہے سادہ جملہ لینا تو یہ مختلف جو کام ہیں بہرحال یہ ہوتے رہتے ہیں آہندہ بھی ہوتے رہیں گے لیکن بحثیت مجموعی جو ہے ان دونوں جو شعبوں میں کافی کام ہو چکا ہے عمد نے اس پر کام کیا ہو گئے آپ دوسری کتابوں سے مدد لے سکتے ہیں دو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں کیونکہ میں چیزیں دیکھ رہا ہے تو میرے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو میں ساری شیئر نہیں کرتا کہ بہت زیادہ پر کہیں گے کہ اتنا چیزیں آپ نے سامنے لے آتے ہیں دوسرے ذرا تو بہرحال یہ چیزیں آویلیبل ہیں آپ لفظ کی ساکھ دیکھنی ہیں آپ نے جملے کی کنسٹرکشن دیکھنی ہے یہ ساری چیزیں یہ ہیں یہ آپ کو مل سکتے ہیں اچھا یہاں جو کام جس پر زیادہ زور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جی ایک رائے اختیار کی ہے صاحبی علیان نے جو کہ دوسرے اہل علم سے مختلف ہے اس کا سطلال کیا ہے اس پر زرا آپ نے بھیان دینا ہے عموماً ظاہرہ صاحبی علیان کی جو رائے ہیں وہ بہت ہی ہوتی ہے جو صاحبی علیان میں اختیار کی گئی ہے تو لیکن علیان میں تفصیلات نہیں ہوتی دلائل نہیں ہوتے اس لیے میں کوشک کرتا ہوں کہ وہ پیسجز صاحبی علیان کے اس فائل میں میں ایڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ کے سامنے آ جائیں کہ یہ استطلال ہے آپ اپنے طور پر بھی کوشک کریں کہ تھوڑا سی ٹائم میں یہ ساری چیزیں میں نہیں کبھا کر سکتا آپ اپنے طور پر چیزیں دیکھ لیتے ہیں میں بس تھوڑا سا بتا رہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اچھا اب جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ دو صورتیں ہوئیں ہیں جیسی بھی ہوئیں ہیں تو اس میں ان کا جو پوائنٹ ایف ڈیو ہے فکر فراہی کا نظمِ قرآن سے مطلق اس کے پہلو سے ہمیں دیکھنا چاہیے صورتوں کو تو اس میں زیادہ زہر اپنے طور پر کام ہوتا ہے میں چند چیزوں کی طرف میرا توجہ دلا دکتا ہوں وہ دیکھ جیگا آپ اس میں بہر اقلاب بھی ہو سکتا ہے اچھا پہل یہ دیکھنا ہے نظمِ قرآن ان کے ہاں صبر ہے کیا یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے یہ بات ہے ٹھیک ہے میزان میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے میں بس اس کی جو نمائی جو بات ہے جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کے بارے بڑھتا ہوں اچھا دو لفظ یہ استعمال کرتے ہیں ایک ہے نظمِ قرآن ایک ہے نظامِ قرآن یہ اس لفظ استعمال ہوئے ہیں رب بر قرآن آپ دیکھئے اس کا جو بات چاہ ہے شروع میں وہاں نظمِ قرآن کا لفظ اور معنی میں ہے اور نظام جو ہے وہ اور معنی میں ہے ایسی مولانا فراہی کے ہاں دیکھیں گے آپ نظم اور نظام کا فرق کرتے ہیں لیکن جائے صاحب کے ہاں انہوں نے نظمِ قرآن کا لفظ لائے ہیں اور نظامِ قرآن کی جائے ہوئے سبا ملانا نسانی لائے ہیں یہ نظام کی جو ہے جو سلوہ وادی میں آپ دیکھئے گا نظمِ قرآن کے بعد جو اولی ہیڈی میں وہ یہ ہوگی نظمِ قرآن کا کہہ مطلب ان کے ہاں وہ کہتے ہیں سورتوں کا جو داخلی نظم ہے یہ مراد لیتے ہیں مولانا اسرائی کے ہاں مولانا فراہی کے ہاں وہ کہتے ہیں مولانا ہر سورہ اپنے وجود میں ایسی وحدت ہے جو ہر لحاظ سے مستقل بزراد اور کامل ہے بس یہ خلاص ہے پوری بات کا باقی تفصیل آدھ ہیں یعنی ہر سورہ اپنے وجود میں ایک وحدت ہے اور ہر لحاظ سے مستقل بزراد اور کامل ہے یعنی کیا مطلب اس کا کہ ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں جمع کی ہیں وہ ایک خاص مناسبت تھی آپس میں انس آیتوں کی کہ وہ ایک جگہ رکھی گئی ہیں ایک ان کو وحدت بنایا ہے ایک سورت بنایا ہے وگرانا یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ سے شروع کرتے اور بناس پر قتم کر دیتے ترمیان میں کوئی نہ بتایا جاتا کہ یہ ایک سورتیں من گئی ہیں ایک ہی سورت بن جاتی ایسا کیوں اسی سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا کہ سورت القوسر میں تین آیتیں کٹی کیں اس کو بند کر دیو اور اگلی سورہ اس میں چند آیتیں کٹی گئی ہیں اس کو بند کر دی ہے سورہ بقرہ اس میں اتنی زیادہ آیتیں جمع کر دی ہیں اس کو پلوز کیا ہے اور سورہ علی مران سٹارٹ کر دی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کام کر رہے ہیں تو وہ سورتوں کو ایک وحدت بنا رہے ہیں ایک یونٹ بنا رہے ہیں تو نظم قرآن جو ہے یہ جو سورتوں کا داخلی نظم ہے اس میں سورہ یونٹی ہے یہ اصل میں ہے کہ سورہ ہر سورہ ایک یونٹ ہے اور ہر سورہ یونٹ ہے تو وہ مستقل بھی ذات ہے اور کامل ہے اور اس کی ڈیٹیل ہے کہ ایک سورہ میں مزامین کس طرح چلتے ہیں وہ بتائیں گے کہ ہر سورہ پر ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے اور آئیتیں ہیں اس مرکزی مضمون سے اٹیچ ہوتی ہیں اور بعض سورتوں میں بڑی ایک خاص اور پر اس کی ایک تمہید ہوتی ہے اور اس کا ایک خاتمہ بھی ہوتا ہے درمیان میں جو آئیتیں ہیں بڑی سورتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ پیراگراف بنتے ہیں اور فصلے بھی بنتی ہیں آپس میں جو پیراگراف ہیں یہ آپس میں لنک اپ ہوتے ہیں اور لنک اپ کس طرح کس طریقے سے ہوتے ہیں وہ اس کی کئی طریقے ہیں وہ میزان میں انہوں لکھتیا ہوئے ہیں نظمِ قرآن جو بھیڑنیں دیکھیں نا ایک طرح دوسرے سے کیسے ملتا ہے تو یہ ان کا ہے نکتہ نظر جو نظمِ قرآن سے مطلب ہے آگے جو ہے کہ قرآن کا جو مجموعی نظام ہے وہ کیا سورتوں کا خارجی نظم یعنی ان کی ترتیب جو ہے اس میں بھی کہتے ہیں کہ ایک طرح کا نظام ہے ایک نظم ہے جس کو جائے صاحبیں سبا ملن نسانی کے اٹم دیئے قرآن جیر کے جو آئیت ہے نا سبا ملن نسانی کے اٹم دیئے جس ہی کو انہیٹی بنا لیا ہے یہ اس اکمراد کیا ہے ہر سورہ مضمون کے لحاظ سے یہ لفظ اہم ہے یہ الفاظ انہیں کہیں میں نے کوشی کی ہے صاحبِ میزان کی الفاظ میں ہی بازے کروں ہر سورہ مضمون کے لحاظ سے اپنے ایک جوڑا اور مسنع رکھتی ہے اور دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے تو پیٹی فور جوڑے ہیں کچھ صورتیں ہیں جو مستثناء ہیں جو کہ کسی خاص وجہ سے مستثناء ہیں وہ میزان میں بیان کرتی ہوئی ہے وہاں دیکھئی جو آپ یہاں جس پر میں نے توجہ دار ہوئی ہے کہ جوڑا ہونا جو ہے صورتوں کا یہ مضمون کے لحاظ سے یہ ضرور سے رہے اچھا مناسبت دونوں صورتوں میں ہوتی ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے دوسرا پہلو کیا ہے سورتیں جو جوڑا جڑا مل کے وہ سات مجموع ہوئی یعنی اب وہاں بھی سورت میں یہ سورتیں قرآن میں مرفت کر دی گئیں ہیں ان میں سے ہر باب کا ایک موضوع ہے اور اس میں سورتیں اسی موضوع کی رہائے سے تتیب ہی گئیں یعنی ہر چپٹر کچھ سورتیں میں ایک چپٹر بنتا ہے ہر چپٹر کا ہر باب کی ایک موضوع ہے اس طرح یہ ہوگا ہر سورہ کا ایک موضوع ہے اچھا دو سورتیں مل کر ایک پیئر بنتی ہیں اور پیئر ہونا کسی تو کسی مناسبت کی وجہ سے ہے اور وہ مناسبت مضمون کے لحاظ سے ہوگی اور پھر جو سورتیں مل کر ایک گروپ بنیں گی وہ بھی ان کا بھی ایک موضوع ہوگا اس موضوع کے دیتے ہیں وہ ساری سورتیں ہیں یہ وہ آیت ہے جہاں سے مولا فراہی نے اس سے صدال کیا ہے مولا فراہی نے تو یہ صدال نہیں کیا تھا ان کی ہوتا نو چپٹر ہیں قرآن مجید کے مولا فراہی نے جب سات متعین کیا ہیں تو پھر اس آیت سے صدال کیے اچھا انہوں نے لکھا دبور اکران میں سارا انہوں نے اپنی جو صدال وہ بیان کر دی آپ دیکھ لیجئے باقی لوگ اس آئے پر ہم فروم لیتے ہیں اچھا ایسے یہ بھی سوال ہے ایکزین میں ایکوانیم جید نے سبا میرے مسانی کہا ہے تو ازواج کا لفظ نہیں استعمال ہوا تو فرق کیا ہے مسانی میں اور ازواج میں اوپرا کراڑ دیا ہے کہ جو صورتیں جو ہیں ان کی مناسبت ایسی ہے جیسے زوجین کی ہوتی ہے تو اب اس پہلے سے ذرا دیکھتی جئے ایک سوال کے طور پر سامنے رکھا ہوں اچھا جی ہم چونکہ ساتھا باپ پڑھ رہے ہیں اس میں ظاہر ہے ان کی نکتہ زر کے مطابق ایک چپٹر کا ایک باپ کا ایک موضوع ہوگا تو صاحبہ البیان نے یہ موضوع متعین دیا کہ یہ جو 48 سورز ہیں سورہ ملک سیوناس تک اس کا موضوع یہ ہے جی قریش کے سرداروں کو انزار قیامت قیامت سے خبردار کیا گیا ہے قریش کے سرداروں کو دوسرے جی ان پر اتوان حجت یہ انزار آغاز ہی نہیں کیا یہ قرآن سے گزر کر اتوان حجت تک پہنچایا گیا ہے اچھا اتوان حجت ہوگا اس کے انتیجے میں کیا ہوگا انہیں عذاب دیا جائے گا یہ عذاب کی وحید ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ تم اگر نہیں مانو گئے تمہیں عذاب ملے گا اسی دنیا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سرزمین عرب میں غلب ہے حق کی بشارت اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کے لئے یہ بشارت ہے اس باب میں کہ آپ کو عرب پر اقتدار جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا یہ ہے کہتے ہیں جو پورے باپ کو موضوع اچھا اب اس میں ہم نے دو صورتیں ہم نے بڑھی ہیں اب ہم نے ان کو دیکھنا ہے پورا باپ تدار اس پر دیکھیں گے جب ہی یہ تکیر کر لیں گے دو صورتوں میں دیکھنے والی چیزیں ہیں وہ ذرا دھیان کیجئے گا یہ بتایا ہے کہ دونوں صورت اپنے مضمون کی لحاظ سے تمام ہیں تمام اسی معنی میں لیتے ہیں مسانی یعنی جوڑے کے معنی میں پہلی صورت میں قیامت دوسری میں اس عذاب سے خبردار کیا گیا ہے دوسری میں جو رسولوں کو چھٹانے کے انٹی میں عذاب آیا کرتا ہے اس کا بیان ہے یعنی کہ ایک میں ایک پہلو بیان ہوگا ہے عذاب کا اور دوسری میں دوسرا پہلو بیان ہوگا ہے جنیا بھی عذاب اور قیامت کا عذاب دوسری میں خطاب اچھے جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے لیکن روئے سخن ہر جگہ قرآش کے سرداروں کی طرف ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کہیں آ جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے بات کر کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے یہ بھی ہوا ہے ان دو صورتوں میں جیسے شروع میں دیکھ رہے ہیں سلحہ نون والکلم میں کہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا بھی ہے لیکن روئے سخن ہر جگہ قریش کے سرداروں کی طرف ہے نبی علیہ السلام اصل مخاطب نہیں ہے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے بعد ان سے کی جا رہی ہے ان کے مضمون سے واضح ہے ام القرآن مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرضہ انظار میں نازل ہوئی ہے یعنی دونوں صورتوں کے مضمون سے یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی سورہ کب نازل ہوئی ہے ان کے ہاں مولانا اسلائی صاحب کے ہاں جاری صاحب کے ہاں یہ تعیم ہوتا ہے مضمون سے کہ جو بات بیان ہو رہی ہوتی سورہ سے اس سے یہ واضح ہوتا ہے یعنی شان نزول کی روایتوں سے یہ تہہ نہیں کرتے اس لئے ان کے ہاں اختلاف بھی ہے جیسے سورہ نصر ہے جائے صاحب نے اس کو مکی قرار دیا ہے اور باقی قوم پر سارے لوگ اس کو مدنی قرار دیتے ہیں روایتوں کی بنیاد پر تو یہ مضمون سے تہہہ کر ہوتا ہے کہ سورہ کس موقع بناتے ہوئی ہے دعوت کے مرحلہ انظار میں جائے صاحب کے ہاں جو انظار ہے رسولوں کا انظار اس کے ایک مراحل ہے تو یہ مراحل میں نے ایک فائل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اگر آپ نے وہ دیکھا ہو یہ فائل تھی اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ البیان کا جو اوورویو ہے اوورال جو کیسے دیکھتے ہیں پورے قرآن کو جو انہوں نے اس میں یہاں بیان کیا ہے میں نے وہ چیزیں دماغ کرتی تھی یہ آپ ایک نظر دیکھ لیجئے گا جیسے یہ کہ ان کے انظر میں قرآن کا سکتے ہو رکیا ہے پھر ہر سورہ جو ہے ہر باپ جو ہے اس میں کتنی سورتیں ہیں اور ہر باپ کا موضوع کیا ہے ہر سورہ کا موضوع کیا ہے ایسے ہی آپ دیکھئے گا مختلف شیرز میں ہے شیر ٹو میں پھر کمپلیڈ نہیں ہوئی تھی یہ ویسے کارن ہونے والا ہے شیر ٹری میں آپ دیکھئے گا اس میں یہ یہ مراحل ہیں رسول اللہ کی دعوت کے یہ مختلف مراحل ہیں تو اس مرحلے میں ایک سورہ ناظر ہوئی ہے یہ اس میں کیون ہوگا رسل سورہ نان عالی انظار آن کا مرحل ہے عراب جو ہے اتوان مجد اتوان مجد کا مرحلہ لیکن دعوت کے جو مراحل ہیں ان کے انظار کے بسم اللہ کے وہ انظار ہے انظار آن ہے جو اہل ایمان سے تاورہ تو اس میں تذکیہ اور تفیر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں جی کر ایک نظر یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے آجائے گا کہ کون سی صورہ وہ کس ملیلے کی مانتے ہیں ظاہرہاں کیسے مانا جاتا ہے وہ اس کے مضمون سے اچھا اس میں جو دیکھنے والی چیز ہیں دو سورٹوں میں ہم نے پڑھی ہیں یہ چھ سورٹوں کا ایک گروپ پہلی آخری چپٹر میں سورہ ملک سے سورہ جن تک یہ مرحلہ انظار کی سورٹیں ہیں ساہرہ علیان کے ہاں پورا دیکھتی جگہ مرحلہ انظار کی اور کوئی سورٹ نہیں ہے یہ چھ سورٹیں جو آخری چپٹر میں آجی ہیں باقی جو سورٹیں ہیں وہ ان سے آگے گئی ہیں نظار عام ہے اکمام حجت ہے تیجہ تبرات ہے تذکیہ اور تفیر ہے تو آپ نے یہ اس لحاظ سے دیکھتی جگہ کہ جو سورٹیں ہمیں پڑھی ہیں وہ ان کا مضمون جو ہے وہ آپ دیکھی گیا کہ وہ لگتا ہے کہ یہ ملک سے انظار ہے خاص طور پر آج جو سورہ آئی ہے نو والکلم اس میں کچھ چیزیں میں نے ہائیلائٹ کی ہیں گورٹس میں آپ دیکھی جائے ایک کو یہ بیان کرنا کہ آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں سابق تو حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں یہ مرحلہ کب آیا ہے نبی علیہ السلام کو اس مرحلے سے رہنمائی حضرت یونس علیہ السلام کی عمل سے رہنمائی لینے کا کہا جا رہا ہے تو کیا یہ اس طرح کی رہنمائی ہے کہ دیکھیں ابھی تو آپ پر یہ مرحلہ نہیں آیا کہ وہ مرحلہ ہے جس پر حضرت یونس جنہیں اپنی گوھن کو چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن تم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب وہ مرحلہ آئے گا تو آپ نے یہ نہیں کرنا حضرت یونس کی طرح کیا یہ اس طرح کی رہنمائی ہے کیونکہ اگر ہم اس کو لیتے ہیں کہ مرحلہ انظار کی یہ صورتی ہیں پھر یہ اس طرح کی رہنمائی ماننی پڑے گی اس میں دیکھوئی جگہ یہ اس پہلے سے آگے بیان ہوتے ہیں یہ پہلی سورہ الملک کا موضوع قریش پر یہ واضح کرنا ہے کہ دنیا جس طرح اور جس غیر کیلئی وجود میں آئی ہے قیامت اس کا اگلاز میں لتیچہ ہے لہذا اس سے بے خوف ہو کر اپنے آپ کو اس انجام تک نہ پہنچاؤ جہاں اطراف جنہوں کس وقت کوئی چارہ اطراف جنہوں کس وقت کوئی راستہ باقی نہ رہے اس پروتگار سے ڈرو جو آج بھی جس وقت اور جس طرح چاہے تمہیں اپنی گریفت میں لے سکتے ہیں سورہ میں استدرال خدا کی رحمت خدرت اور غوبیت کی ان نشانیوں سے ہے جو انسان ہر لحظہ اپنے گریفتوں بھی پیش دیکھتے ہیں تو یہ ظاہرہ میں اس کو سمجھا نہیں سکتا آپ اپنے طور پر یہ دیکھئے گا پوری سورہ کو بار بار پڑھنے کے بعد یہ دیکھئے گا کہ یہ جو صاحبیہ بیان نے یہ متعین کیا ہے کہ اس سورہ کا موضوع یہ ہے اس کو سمجھنا ہے بہلے کہ یہ موضوع جنہوں نے یہ کیسے متعین کیا ہے پوری سورہ میں کیا یہی یہ تھیم ہے جس کے گرساری آئیٹنگ ہو رہی ہے یہ ظاہرہ ہر انسان کا اپنا ہر طالبوں کا اس کا انفرادی وظیفہ ہی ہو سکتا ہے وہ بار بار سورہ کو پڑھے گا تو پھر ہی وہ چیزیں وہ سمجھ پائے گا ایسی دوسری سورہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ موضوع کیا ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا تو پھر اس سورت کو بار بار پڑھنے سے پھر آپ میریج کریں کہ کیا یہ ایسا یہ بات سمجھ میں آ چاہیی ہے اس سورہ کے لئے موضوع تہین کیا دیا ہے یہ میں نے نورس میں یہ تجمع ہی میں نے ایڈ کر دیا اور پیرا گرافی کے ساتھ آپ اس کا پھیکہ ہی ہوئے کہ آپ ایک پیرا گراف پڑھیں اس کی کوئی سمری یہ خلاصہ تھوڑا سے بیان کر لیں دوسری پیرا پڑھیں اس طرح آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ کیسے یہ سورہ میں ایک یونٹ ہے نظر پران کی تین پہلوں ایک سورہ ایک یونٹ ہے وہ ایسے پتہ جلے گا آپ کو ایک سورہ ایک یونٹ ہے یہ ہے کہ دوسری سورہ جو اس کے ساتھ آئی ہے وہ اس کا پیر ہے پھر وہ دونوں کو آپ دیکھیں گے کہ کس لحاظ سے یہ پیر ہے تو جو ساہوی البیان کا نکتہ نظر ہے وہ بیان کر دیا گیا یہاں تو آپ اس گزرہ اپنی طور پر یہ دیکھ لیجئے لیں جی کلاس کا ٹائم آپ پتہ ہو رہے میری طرح سے بس لی ہے اپنی سوالات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی کسی کے کوئی سوال ہو تو اپنے ہینڈ ریس کر لے امد متین صاحب کا سوال ہے جی اسلام علیکم صاحب باریکم السلام سر یہ تھوڑی سی عزار چاہیی تھی کہ جب یہ واو آتا ہے یہاں پہ ہم اس کو کبھی عطف کے معنی میں لیتے ہیں اور کبھی حالیا میں لیتے ہیں تو اس کی کوئی آسان پہچان بتا سکتے ہیں جس سے اس کا تائین ہو سکے کہ یہ واو حالیا ہے یا یہ واو عطف کے لیے آیا ہے اچھے ایک ہے قسم کا واو جو ہوتا ہے اس کی تو پہچان ہے جو لفظوں میں سے واضح ہوتی ہے اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ جر میں ہوتا ہے کیسے بل اسری ہے بل لائلی ہے یہ جو ہے جیسے متعین کرنا کہ صرف عطف کی واو ہے یا بیان کی واو ہے تفسیر کے لیے یا حال کی ہے اس کی کوئی لفظی پہچان نہیں ہے یہ تو پورا جملہ اور پورا جو سیاکس باق ہے اسی سے متعین ہوتا ہے یہ اس کی کوئی لفظی میں کوئی پہچان نہیں ہے قسمی واو کی تو ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اسم آئے گا جیسے بل اسری ہے اسی جر میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قسمی ہے باقی ان میں نہیں یہ اسی پہچان نہیں شکریہ سر توبیا نورین صاحبہ کا سوال ہے جی اسلام علیکم سے والیکم سلام سر یہ جو آپ نے یقادو کا بتایا ہے کہ یہ فعل اناکس ہے اور اس کی آپ ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ ہے ٹرانزیٹیو لیکن اس کو ابجیکٹیو بھی ضرورت پڑتی ہے سر یہ اسی آپ نے بتایا ہے نہیں جی نہیں میں نے ارز کیا ہے کہ جو ان ٹرانزیٹیو ہوتے نا لازم فعل ان کو تو ضرورت نہیں ہوتی اوبجیکٹ کی جی وہ اوبجیکٹ کے بغیر یہ اپنا مقوم پورا ادا کر دیتے ہیں صحیح لیکن یہ جو فعل ناکسہ ہے نا یہ جو فعل لازم ہیں لیکن صرف فائل سے ہی مقوم ان کا پورا ادا نہیں ملتا ہے ٹھیک وہ تحیی ہے کہ آپ کامل میں یہ آتے ہیں مقتدار خبر براتے ہیں یہ مقتدار کو اس کو اس کو اس کو کہتے ہیں خبر براتے ہیں یہ میں نے نوٹس میں یہ ایڈ کر دی ہوئے ہیں آج یہ دیکھیں گے آج آج ٹھیک اور سر یہ جو اب یہ جس طرح آپ یہ ساری اوبینین بتا رہے ہیں اس کی تو آپ کو بھی کیا ایسے ہی لگتا ہے کہ دونوں صورتوں میں یعنی آپ جو آپ کا بھی جو مطالعہ ہے یا نتیجہ ہے وہ اگری کر رہا ہے البیان سے یا آپ کا کچھ نکتہ فرق ہے دیکھیں یہ جو سوار بنتا نہیں ہے ایسے یہ آج سچے نہیں ٹھیک ہے صحیح کیونکہ میں بھی اس پروسس سے بہتر رہا ہوں میں بھی آپ ہی کی طرح طالب علم ہو تو میں یہ چیزیں جس راستے سے گزرتا ہوں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے رکھو اچھا یہ تو ہر آدم بھی نے کوئی طرح کرتے ہیں ہاں صحیح صحیح اس کی میری وجہ پوچھنے کی یہ تھی کہ جس طرح بھی ہمیں تدبر قرآن پرمیری بڑھنے کو کہا جاتا ہے اور پھر دوسرا علویان تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر قرآن کو سمجھیں تو پھر اس کے بعد علویان پھر اس میں مزید یعنی کہ فرق ہے دونوں کو یعنی دونوں کو الگ الگ بھی سمجھنا پڑے گا اور پھر ان کے فرق کو سمجھنا پڑے گا میں گئی تھی کہ ایک تیسرا ٹیچر ایڈ ہو رہا ہے تو کیا اس کا بھی اپنا اپنین ہمیں الگ سے سمجھنا پڑے گا میں نے صرف اس لئے یہ اس طرح نہیں دیکھیں آپ اس طرح نہیں دیکھیں یہاں تو آپ کو بتا ہے فکر فراہی میں تو کسی ایک فیچر کو ہتنی سمجھا جائے یہ نہیں سکھایا جاتا ہاں جی بالکل یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دلائل کی بنیاد پر آپ نے پیسا جاتا ہے صحیح اس لئے کہ مولانا فراہی صاحب نے جو رائے اختیار کی ہے پرانم جید کو سمجھنے میں کئی معافیے پر مولانا سلاحی صاحب نے فراف کی ہے ایسے ہی صاحب علبیان نے کئی جگہ پر مولانا سلاحی صاحب سے اپنے اس طرح سے فراف کی ہے بلکل 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 یہ اس طرح نہیں دی جاتی ہے اور نہ جو آپ نے کمپیریزہ کر کے دی لازم ہے جی آپ کمپیر کریں اور لازمی ہم مانیں کہ بھئی یہ جو نہ صاحب علبیان کی بات ٹھیک ہے یا لازمی آپ نے یہ قرار دینا ہے کہ دی تبورے قرآن کی جو بات ہوگی ہم ٹھیک یہاں بھئی تحس چلتی رکھتی ہے جی اس کو اپن ہی رکھنا چاہیے اور شدیر پہنے سے دبرانا نہیں چاہیے اچھا ایسے ابھی میں نے دو سروتیں ہیں ہم نے دیکھیں اس پر دیکھیں کہ خاص ایک سلاحب نہیں محمد سلاحی صاحب کے اور جایز صاحب کے ایک سو جگہیں ہیں ایک سو جگہیں ہیں ایک سو جگہیں ہیں اور سر دو سر مجھے یہ کمپیوین یہ ہو رہی ہے کہ سر اصل میں یہ جو مضمون کا تعین کرنے والی بات ہے یہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ جو ہم مائن لے کے بیٹھیں گے ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ جی اس میں ایمان گو بھارا جا رہے ہیں کوئی کہہ دے کہ اس میں قیامت گو کوئی کہہ دے اس میں صبر کا پیغام ہے تو یہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح ہم کر پائیں گے یہ دیکھیں جسی لیے اس میں اتنی سبجیکٹیویٹی ہے اس لیے نہ یہ ایمان کا موضوع ہے نہ یہ عمل کا موضوع ہے یہ آپ نے جن چیزوں پر عمل کرنا ہے وہ تدبر کے بغیر ہی جو ہے نا وہ حفوم آپ کے سامنے آگیا ہے تو یہ تو آگے پرانے مجید کی حکمت تک رسائی جو ہے نا وہ اس سے حاصل ہوتی ہے بلکل اختلاف ہو جائے سبجیکٹیویٹی کا ہونا اس نے بھی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر یہ ہو کہ بھی ایک آیت ہے جو ایمان سے متعلق ہے عمل سے متعلق ہے اس نے نہیں ہمیں پتہ چڑھ رہا ہے کہ ترجیح کس کو دیں یہ بات یا نا یہ خطر والے ہیں اس میں ہمیں خوش کرنی چاہیے کہ کسی ایک ندیجے تک پہنچیں کیونکہ ہم نے عمل کرنے ہیں باقی تو طریق کے واقعات ہیں یہ واقعہ کیسے ہوا اطلاق میں ہوتی ہیں ایسے دی کاؤسر سے کیا منا رہا ہے امنا آدھے نکل کاؤسر کاؤسر کا اطلاق کرنا ہے اب اس میں اطلاق ہو جائے گا اہلے لوگ میں ہوتا رہا ہے اب بھی ہو جائے گا اس سے عقیدے اور عمل والی بیعث نہیں لئی ہاں جی بلکل سر وہ تو نہیں ہے یعنی کہ لوگ یہ سمجھ سمجھ سکتے ہیں یعنی اپنا کر کسی نے مزمون نکالنا خاص طور ہمارے جیسے نکالنے تو وہ سکتا ہے کوئی ڈیفرنٹ ہی نکالنے تو چھیک ہے سیسے یہ بہت چکی ہے عزاک اللہ میرے سیل سیر آف ہو رہا ہے عدیلہ اصد صاحبہ کا سوال ہے جی بلکل سر یہ جو فاس بیٹر حکم رب والی جو آئے تھے اس میں تکن نے آپ نے کہا اس کا واو گر جاتا ہے تو ذرا اس کو پلیز ایکسپین کریں گے اچھے یہ تعلیلات کی بحث ہے اگر آپ گرامر سے واقف ہیں عربی گرامر سے جن الفاظ میں جن الفاظ کے جو root words ہوتے ہیں جو وہ حروف جن سے لفظ بنتا ہے مل کا وہ اگر ان میں واو آجائے یا یا آجائے تو وہ جو پیٹرن جو ہوتا ہے نا افعال بننے کا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں ان کو حروف علت کرتے ہیں تو یہ تو پوری بحث ہے یہ کیسے کیا کیا چینجز آتی ہیں یہ تو ایسے نہیں سمجھائی جا سکتی بلکہ یہ تو جو عام طور پر گرامر جب کارنین جیر کی پڑھاتے ہیں تو یہ تعلیلات کی بحث تو چھیڑی بھی نہیں جاتی اس میں مشکل بحث ہے تو یہ مہمونس ورلز بہاو جاتے ہیں باقی میں کتاب میں کچھ میں نے شیئر کی تھی ان میں سے دیکھ سکتے ہیں اور میں بحث ہی آپ سے شیئر کٹ دوں آپ ان میں دیکھ لیجئے پریادی آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں یہ روٹ ورز آئیں گے ہروں کے ہلڈج جو ہیں وہاں جو پیٹرن جو ہے وہ ٹوپ جائے گا ایسے ہی بعض افعہ جہاں حمزہ آتا ہے وہاں بھی تبدیلی آجاتی ہیں بعض افعہ دو اگر حروف آجائیں ایک جیسے جیسے میم دال دال آگیا دال دو بٹھی ہو گئی ہیں تو وہاں بھی پیٹرن جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ان حروف کو پھر کٹھا کر دیا جبتا ہے تو یہ پھر ملک سے میں شیئر کر دوں آپ کے ساتھ آپ پھر ریڈنگ کر دیتے ٹھیک ٹھیک ہے اور ابھی آپ نے کہا کہ انزار عام اور انزار تو اس کا فرق کیا ہوتا ہے انزار عام اور انزار ٹھیک 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 ہاں جو جائے صاحب نے نبی علیہ السلام کی جو بحیثیت رسول جو زندگی ہے مراحل کو متین کیا ہے کہ رسول جب آتے ہیں اپنی قوم کو انزار کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں اس دعوت کے کچھ مراحل ہوتے ہیں ان مراحل کو وہ نام دیتے ہیں جی سب سے پہلا مرلا ہوتا ہے انزار کا کہ دعوت جو ہے وہ چاند لوگوں تک محدود ہوتی ہے اور اس کے بعد کا ملہ ہے انزار عام کہ پھر اپنی دعوت کا جو ہے سرکل اس کو وسیع کیا جاتا ہے سب کو جو ہے مدعو کیا جاتا ہے پھر یہ ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ دعوت میں اتمامِ حجد کا مرضہ آ جاتا ہے یعنی لوگ معلوم ہو جاتا ہے زہرہ یہ خدا تعالی ہی بتاتے ہیں کہ اب لوگ جو جھٹلا رہے ہیں یا نہیں مان رہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دعوت قوم چی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ماننا نہیں چاہا رہے اس کو کہتے ہیں اتمامِ حجد ہو گیا اس کے بعد میں رسول کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ علاقہ چھوڑتے ہیں کیونکہ جو قوم نہیں مانتی رسول کی دعوت کو اس کو سزا دینی ہوتی ہے تو یہ بیان کرتے ہیں دو طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں اگر تو رسول کے ساتھ رسول کے ماننے والے اس اقتضاد میں ہیں کہ ان کے ذریعے سزا دی جا سکتی ہے تو ان کے ذریعے سزا دی جاتی ہے یا پھر کوئی آسمانی زمینی آفت کے ذریعے جیسے قومِ آدھ قومِ ثبوت پر عذاب آ گیا رسول کو کہہ دی جاتا ہے کہ آپ کو لاکہ چھوڑ جائیں جب تک رسول اپنی قوم میں ہے عذاب نہیں آتا یہ ہجرت و برات کا محلہ ہوتا ہے تو یہ مطلب مراحل ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں البیان کے شروع میں انہوں نے یہ بحث کی ہے اور میزان میں بھی ہے قانون دعوت آپ دیکھیں گے رسول کی دعوت اس میں یہ بحث ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ایک چھوٹا سوال اور پوچھ لوں ابھی تو ہے ٹائم ہے اب میں نے آپ سے پہرے بھی اس سورہ کے مطالق یہ سوال کیا تھا اس کے نزول کے بارے میں کہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ دوسرے نمبر پر تو یہ آگے جا کے اب جب ہم نے یہ صاحب الحوت والا پڑھا تو اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ دوسرے نمبر کی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ فورن ہی ہونے وانڈ کیا جا رہا ہے یہ دیکھتا ہے اس لیے میں بھی توجہ دلائی ہے کہ یہ دیکھئے گا کہ یہ کس پہلو سے آیا ہے کیونکہ یہاں تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ صاحب الحوت کا کیا نکتہ نظر ہے اس کو پہلے ہم نے سمجھنا ہے اور پھر اس پر ہمارے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ ہم ایک دوسرے پر شیئر کرتی ہیں جب ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش بھی کریں گے انہوں نے کیوں یہ لیا ہے اس کو مرضہ انظار میں کیوں شامل کیا ہے تو یہ پہلو میں سامنے رکھا ہے آپ کے باز آپ کا ہوتا ہے مرضہ تو آپ کی زندگی میں ابھی نہیں آیا لیکن پہلے سے آپ نے حضرت عزت نے بتا دیا ہے کہ یہ مرضہ جب آئے گا تو آپ نے حضرت یونس والا معاملہ نہیں کرنا اس طرح کی بات ہو سکتی ہے پھر تو اس پر یہ سوال پہلا نہیں ہوگا مرضہ جب آئے گا ٹھیک ہے میں اس پہ بار کروں گی یہ بہت انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے اس کا بار بار پڑھنے کے بعد آدمی جنہاں کچھ ہزم کر پاتا ہے پرانیم جیر کا محاملہ اس پر غوروں کا حضر ہے یہ تو پرانیم جیر کا یہ سورت ہے وہ یاد ہو جائے آدمی وہ بار بار اس پر غور کرے اور کسی کا کوئی سوال ہے تو اپنا ہیمٹریس کر لے سراج کے لئے اور کوئی سوال نہیں ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا بقت نینے کا اور تمام احباب کا سلکت کرنے کا چلی گا جناب بہت شکریہ جی انشاءاللہ پھر یہ کا ملاقات ہوگی شکریہ آپ لے اسلام شکریہ آپ کا سلکت کرنے کا واقع ہے موسیقی